اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں نے آپ کو ایک اگزیمپل کروانی ہے الیکٹرو ڈینمکس کی اور بہت امپورٹنٹ اگزیمپل ہے اس اگزیمپل یہ جو اگزیمپل ہے یہ الیکٹرو ڈینمکس بک کی ہے بی ایس سیون سمیسٹر کے لیے سیونت والوں کے لیے ٹھیک ہے اب اس اگزیمپل میں وہ کہتا ہے find the electric field مطلب ای ہم نے find out کرنا ہے a distance z above the midpoint وہ کہتا ہے ایک point لینے جو کہ z distance پہ پڑا ہوئے اور یہ جو z point ہے بیٹا یہ midpoint سے ہے midpoint ہے ایک لینے ہم نے کن کا لینے ہے between two equal charges دو ہمارے پاس equal charges ہیں کیوں a distance d apart مطلب ایک distance ہے d پہ پڑے ہوئے ہیں تو اگر ہم اسی statement کو دیکھتے ہوئے اس کی ایک geometry draw کریں تو geometry کچھ یوں بنتی ہے کہ ہمارے پاس دو charges ہیں like میں اس کو بھی کہتا ہوں یہ بھی positive charge ہے اور this one یہ بھی positive charge ہے ایک بات یاد رکھیے گا not a test charge یہ point charges ہیں point charge point charge اور test charge میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اگر in short form میں آپ کو بتاؤں تو جو test charge ہوتا ہے test charge basically اس کی اپنی کوئی field نہیں ہوتی اپنی کوئی field نہیں ہوتی جب اس کی کوئی اپنی field نہیں ہوتی تو یہ work نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ force نہیں لگا سکتا کسی بھی دوسرے charges پہ ٹھیک ہے اس پہ اس پہ work ہو سکتا ہے مطلب اگر میں اس کو like as مرے پاس ایک positive charge ہے اور یہ positive point charge ہے اور جو point charge ہوتا ہے تو اس کی تو field بھی ہوتی ہے اور وہ force بھی exert کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ force میں بتاتا ہوں کیسے نکالنی ہے تو اگر اس کے پاس میں ایک test charge اور test charge ہمیشہ positive لیا جاتا ہے یاد رکھے گا جو test charge ہوتا ہے وہ بھی ہم positive ہی لیتے ہیں لیکن اس کا magnitude اس کے field ہوتی نہیں ہے تو اس وجہ سے اگر میں یہاں پہ test charge رکھ دوں تو یہ test charge اس point charge کو نہ تو attract کر سکتا ہے نہ repel کر سکتا ہے بٹ یہ جو point charge ہے یہ اس test charge پہ force لگا سکتا ہے اور لگاتا ہے اور یہ اس کو کیا کرے گا repel کرے گا لیکن یہ میں نے تھوڑا سا concept آپ کو دیا ہے about the test and point charge تو یہاں پہ یہ بھی point charge ہے اور یہ بھی point charge ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ صرف یہاں پہ تو ہم negative charges بھی لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں پھر یہ یاد رکھے گا کہ question میں اس نے ہمیں کہا ہے equal charges تو equal لینے یہ positive لے لیں یہ بھی positive لے لیں otherwise یہ negative لینے تو پھر یہ بھی negative ہی لینا پڑے گا تو میں positive ہی رکھتا ہوں تو اسی way میں ہم solve کر لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ جو بیٹر distance ہے یہ distance ہے d اوپر requirement ہے یہ ڈی ڈسٹنس ہے اگر میں اس کو ڈی مان لیتا ہوں تو اس کا یہ میڈ پوائنٹ ہے اور میڈ پوائنٹ سے یہ والا distance کتنا ہو جائے گا ڈی بائی ٹو یہ والا distance بھی کتنا ہو جائے گا ڈی بائی ٹو اور وہ کہتا ہے اس کے اوپر z ڈسٹنس پہ like as میں کہتا ہوں یہ ایک ڈسٹنس ہے جس کو بول رہے ہیں یہ z ڈسٹنس ہے z ڈسٹنس پہ ایک پوائنٹ ہے اس کو پی پوائنٹ بول لیتے ہیں یہ پڑا ہو ہے اب یہ کیا کرتے ہیں یہ فورس اگزرٹ کریں گے اس پوائنٹ پہ بھی ابکورس ان کی فیلڈ ہونی ہے تو یہ یوں فیلڈ سپریڈ ہوئی ہوئی ہے اس کی بھی یوں فیلڈ سپریڈ ہوئی ہے تو ہم نے ایک ہی پوائنٹ سٹڈی کرنا ہے ہم نے زیادہ اس کو سٹڈی نہیں کرنا تو اس پوائنٹ پہ اگر میں دیکھوں تو الیکٹرک فیلڈ اگزرٹ ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے اور یہ ہمیشہ یوں آگے کی طرف نکل جائے گی اور اس کا یہ اینگل ہو گیا تھٹا اور اس کو بول لیتے ہیں آر یہ تو z ہے وہ تو اس نے بتایا ہوئے تو یہ ہم اس کو آر رکھ لیتے ہیں سیم اسی طرح یہ بھی فورس اگزرٹ کرے گا تو اس کی بھی الیکٹرک فیلڈ لائنز ہوں گی اور الیکٹرک فیلڈ لائنز جو ہیں وہ اسی پی پوائنٹ پہ کچھ یوں گزرے گی کہ یہ ٹھیک ہے یہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہیں اور جو الیکٹرک فیلڈ کا ریزلٹنٹ ہوگا وہ ہمیشہ میڈ میں ہوگا میڈ یہ اس کو ہم لکھ لیتے ہیں یہ ای ویکٹر ہے کیونکہ یہ ویکٹر کوانٹیٹی ہوتے ہیں یہ بھی تھوڑی سی میں ہم ڈیٹیل اس کی بتا دیتا ہوں بس تھوڑا سا یہ ڈائیگرام کمپلیٹ کر لیں اس کو ای ون اور اس کو وہ بول رہا ہے ای ٹو یہ وہ الیکٹرک فیلڈ ہے جو فرس چارج کی وجہ سے ہے یہ وہ الیکٹرک فیلڈ ہے جو کہ سیکنڈ چارج کی وجہ سے ہے اور یہ الیکٹرک فیلڈ وہ ہے جو کہ الانگ دا زی ہے زی کے الانگ ہے ٹھیک ہے میڈ میں بلکل میڈ میں اب یہ ہماری وہ کمپلیٹ ہوگی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوگی اکارڈنگ تو دیس نومیریکل اس کو ہم نے آر بوڑ رہی ہے بولی ہے اب اگر ہم نے الیکٹرک فیلڈ نکالنی ہے تو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی جو ہے وہ کچھ یوں ہوتی تھی فورس پر یونٹ چارج ٹھیک ہے فورس پر یونٹ چارج اس نوم ایز الیکٹرک فیلڈ فورس ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے تو الیکٹرک فیلڈ بھی ایک ویکٹر کونٹیٹی ہوگی جبکہ کوئلم لا میں ہم نے پڑا ہوئے جو فورس ہوتی ہے وہ اس اکول ہوتی ہے ون اوور فور پائے ایپسلون نارٹ کیو ان کیو ٹو بائے آر سکر اب کیوں کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس نومیریکل ہے اس میں جو ہم نے چارجز کنسیڈر کے دونوں سیم ہیں دونوں سیم تو پھر میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں کہ جو کیو ون ہے وہ بالکل سیم ہے لائک ایس کیو ٹو اور ان دونوں کو ہم سمپل کیو بھی لکھ سکتے ہیں اگر یہی ویلیو میں یہاں پہ پورٹ کروں تو ہم اس کو اسی ایکویشن کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ f is equal to ون اوور فور پائے ایپسلون نارٹ کیو کیو بائے آر سکیر اور یہ ہو جائے گا فور پائے ایپسلون نارٹ کیو سکیر آور آر سکیر ٹھیک ہے یہ تو ابھی f کی ویلیو نکلی ہے نا اس کو ایکویشن ون بول لیں اور اب یہ جو ویلیو نکلی ہے اس کو ایکویشن ٹو کہہ دیں اور یہی ہم اس جگہ پہ پورٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ای ہے وہ آ جائے گا ون اوور فور پائے ایپسلون نارٹ کیو سکیر اور یہ آر نیچے آ جائے گا افکورس اور کیو بھی ہے تو کیو آر سکیر آ جائے گا یہ سکٹ جائے گا تو ای جو ہے وہ equal آ جائے گا ون اوور فور پائے ایپسلون نارٹ کیو اوور آر سکیر اس کو آپ بول دیں میٹا ایکویشن فور تھری اس کو آپ بول دیں ایکویشن تھری یہ ہم نے ای فائنڈ کر لیا اور یاد رکھے گا ای کون کونسی کونٹیٹی ہے ویکٹر کونٹیٹی ہے اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس یہ تو ابھی ای ڈرائیو کی ہے ہم نے اس والی پوری گٹا پوری ڈائیگرام کو بھی ابھی سول کرنا ہے اب اس کیس میں ہمارے پاس اس الیکٹرک فیلڈ کے دو کمپونٹ ہو سکتے ہیں ایک ہو سکتا ہے ہوریزینٹل اور ایک ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ورٹیکل کمپونٹ like as of course یہ کمپونٹ ہوگا یہ والا اس کو میں بول لیتا ہوں یہ ہے میرے پاس ہوریزینٹل کمپونٹ اب ڈائیگرام اس کو میں ذرا بعد میں بناوں گا ابھی تھوڑا سا یہاں ہی سے سمجھا لیتا ہوں آپ کو یہ اس کا ہوریزینٹل کمپونٹ ہے اور یہ ورٹیکل کمپونٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور سیم اسی طرح یہ میرے پاس ایک ہوریزینٹل کمپونٹ ہے اور یہ والا اگین ورٹیکل ہے اور جو ورٹیکل کمپونٹ ہوتا ہے اس کو ہم لکھتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ذرا 1 کے لیے حاصل ہے تو اس کو لیے لکھ لیں ای ون کاؤس ٹیٹا ٹھیک ہے اور اس کو لکھ لیں اس والے ورٹیکل کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں ای ون کاؤس ٹیٹا ای ٹو لکھ لیں کیونکہ یہ ٹو ہے بسیکلی ٹو اور ون ایس سچ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہم چارجز جب سیم لے رہے ہیں تو پھر ہم الیکٹرک فیلڈ بھی افکورس سیم ہی ہوگی تو وہ جو الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ہے وہ بھی سیم ہوگی فورس سیم اگزرٹ کریں گے پوائنٹ جو میڈ سے سیم ڈسٹنس پہ پڑا ہو ہے یہاں پہ بھی آ رہا ہے یہاں پہ بھی آ رہا ہے سیم ہے تو ای ون ای ٹو کو ہم نے پھر ای میں چینج کرنا ہے ابھی اور یہ ہمارے پاس ایک ہوریزنٹل کمپوننٹ ہے اور جو ہوریزنٹل کمپوننٹ ہے اس کو ہم لکھ رہے ہیں ای ون سائن تھیٹا ای ون سائن تھیٹا سیم اسی طرح یہاں پہ آ جائے گا ای ون سائن تھیٹا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرے پاس بنتا گیا ہے اب یہاں پہ اگر میں یہ ای زی کلکولیٹ کرنا جاؤں تو ای زی is equal to میں نے ابھی بتایا بیٹا یہ ورٹیکل کمپوننٹ ہے اور یہ ون کے لحاظ سے بھی ہے ٹو کے لحاظ سے بھی ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ای ون کوز تھیٹا پلس ای ٹو کوز آف تھیٹا اب میں نے بتایا آپ کو کہ جو چارجز ہیں وہ تو سیم ہیں چارجز دو چارجز ہیں یہ والا بھی اور یہ والا ابھی دونوں سیم ہیں تو اس پوائنٹ پہ دونوں جو فورس اگزرٹ کریں گے وہ سیم ہیں تو الیکٹرک فیلڈ سیم ہیں الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی سیم ہیں تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ای ون ہے وہ بلکل ایکول ہے ای ٹو کے جس طرح لازٹ ٹائم ہم نے کیو ون اس ایکول ٹو کیو ٹو یہ کیا ہے یہ لکھا ہوا سیم اسی طرح ہم اس کو ای بھی لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ای زی ہو گیا وہ ہو گیا ٹو ای ون کاؤز آف ٹیٹا اس کو ای ون نہیں لکھیں ای لکھیں سیمپل ای لکھیں ٹھیک ہے یہ ای کاؤز آف ٹیٹا آگیا مینگنیٹیوڈ میں سیم ہے مطلب افکورس ای ڈریکشن تو سیم نہیں ہے ویکٹر کونٹیٹی ہے لیکن اگر ہم ان کا مینگنیٹیوڈ لیں تو وہ سیم ہوتا ہے ای ون موڈ ای ٹو موڈ اس ایکول ٹو سیم ہے دونوں سیم ہے تو ہم نے ای لکھ لیا ای ہوپ سمجھ آگئی ہوگی اب یہ ای زی ہے یاد رکھئے گا اس زی کے لانگ یہ لکھا ہوئے میں نے یہ ٹھیک ہے جو میڈ پوائنٹ سے اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کی ویلیو ہم نے نکالی ہے اب مجھے یہ بتائیں یہ ای ہے تو ای کی ویلیو یہ جو ہم نے نکالی ہے یہاں پر پوٹ کر سکتے ہیں تو اگر یہ ہم یہاں پر پوٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ای زی جو ہے وہ ایکول آ جائے گا ٹو کی جگہ پہ تو ٹو آ گیا ون اوہر فور پائے اپسلون ناٹ کیو بائے آر سکیر کاؤز آف تھٹا ٹھیک ہے اب یہاں پہ نا یہ جو آر ہے یہ بڑا کام خراب کرے گا اس کو فائنڈ کرنا ہے اب اب اس کو ہم بول دیتے ہیں یہ ایکویشن ہوگی فور ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں یہی پہ وائنڈ اپ کرلوں اگر ہوتا ہے تو ورنہ ہم نیکس پیچ پر موو کرتے ہیں اب ہم نے اس کو پیتھا گورس یعنی یہ آر ہمیں انون ہے اس کی ہمیں انفرمیشن نہیں ہے یہ ہم نے فائنڈ اگر کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ زی ہے یہ ڈی بائیڈی ہے تو ہم پیتھا گورس تھیورم اس پہ لگا سکتے ہیں آپ اس ٹرائنگل پہ لگا لیں یا آپ اس ٹرائنگل پہ لگا لیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ نے یہ ڈسٹنس بھی سیم کور کیا ہوا ہے آپ نے یہ ڈسٹنس بھی سیم کور کیا ہوا ہے آپ کے پاس جو چارجز ہیں وہ بھی سیم ہیں تو وہ فرق نہیں پڑتا آپ ون کو سولو کر لیں آپ ٹو کو سولو کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر میں پیتھا گورس تھیورم لگا ہوں تو میرے پاس کچھ یہ ریزلٹ بنتا ہے اسی ڈائیگرام کے آگارنگ دیکھیں آر سکیئر پیتھا گورس تھیورم تو یہ ہی بتاتا ہے آر سکیئر اس ایکوال ٹو دس ون زی سکیئر پلس ڈی بائی ٹو کا سکیئر اور اگر اس کو آر کو نکالیں تو یہ بن جائے گا زی سکیئر پلس ڈی بائی ٹو ہول کا سکیئر اس ون اوکے اب یہ ہم نے آر کی ویلیو فائنڈ اوٹ کر لی ہے اب کاؤس تھیٹا بھی اننون ہے کاؤس تھیٹا بھی ہم نے ابھی تک فائنڈ نہیں کیا اس کو ایکویشن آپ فائیو بول لیں اس کو اچھا یوں بھی لکھ سکتے ہیں یاد رکھئے گا وہاں پہ آپ نے جا کے کنفیوز نہیں ہو نا ڈی سکیئر بائی ڈی بائی ٹو ہول کا سکیئر ون بائی ٹو لکھنے اس کو ون بائی ٹو لکھیں یوں بھی لکھ سکتے ہیں وہ ابھی بتاؤں گا کہ یہ لکھنے کی وجہ گیا تھی یہ لکھنے کی وجہ بھی ابھی آپ کو کلیر ہو جائے گی یہ ہمارے پاس یوں ہو گیا اس کو ایکویشن کہہ دیں 5 اس کو ہم نے ایکویشن 5 بول لیا یہیں پہ cos theta بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہو جو cos theta ہے وہ کس کے equal ہوگا وہ ہوگا z over r یہ perpendicular over hypotenious یہ ہی ہوتا ہے اب اس کو آپ لکھ سکتے ہو z by r اس کو بول دیں ایکویشن 6 5 اور 6 put کرنی ہے آپ نے 4 میں put 5 equation and 6 in 4 جب آپ اس کو 4 میں put کرتے ہو تب آپ کے پاس result کیا نکلتا ہے اس کے بعد میں discussion بھی کریں گے اب یہاں پہ ذرا غور کریں تو آپ کے پاس easy put کر رہا ہوں جو result ہم نے نکالے ہیں وہ یہی پہ put کر رہے ہیں 2 1 over 4 pi epsilon not q by r square z by میں نے r کی value نہیں put کی ابھی یاد رکھئے گا z by r یہ cos theta کی value نکالی ہے باقی میں نے ابھی کوئی value نہیں put کی r کی value بھی نکالی ہے وہ put نہیں کی پہلے اس کو ذرا solve کر لیتے ہیں dz is equal to 2 1 over 4 pi epsilon not ٹھیک ہے اور یہ بن جائے گا qz over یہ بن گیا r cube اب value put کریں value نکالی کون سے تھی نکالی یہ تھی کہ جو r ہے وہ equal ہوگا z square plus d by 2 whole square under root under root کو میں نے کہا تھا آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو یوں بھی لکھ سکتے ہو کہ z square plus d by 2 whole square اور اس کی power 1 by 2 آ جائے گے کیونکہ under root کو آپ 1 by 2 بھی لکھ سکتے ہو یہ لکھ دیا ہم نے اب اسی کو آپ یہاں پہ put کریں گے تو 3 بھی آ جائے گا تو یہ 3 by 2 ہو جائے گا تو ہمارے پاس ez is equal to 2 over 4 pi epsilon not qz over z square plus d by 2 کا square اور اس کو بھی آپ لکھ دیں گے 3 by 2 یہ 1 by 2 تو ہے لیکن اس کا cube بھی ہے تو اس لئے پھر ہم اس کو 3 by 2 لکھ سکتے ہیں تو finally جو ہمارے پاس result آیا وہ یہ بن گیا ez is equal to 1 over 4 pi epsilon not 2 qz by z square plus d by 2 square اور یہ بن گیا آپ کے پاس 3 by 2 unit vector along the z axis ابھی discuss کر کے آیا ہوں میں along the z axis پھر ایک بار پھر ہم دیکھ لیں پھر میں آپ کو discussion کرواتا ہوں یہ دیکھیں along the z ہے تو unit vector بھی along the z ہوگا لیکن یہاں پہ زرہ غور کریں یہ condition بھی اس نے کہی ہوئی ہے کہ جو z ہے وہ بہت زیادہ value as compared to this one d d d سے یہ جو z ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ d بہت کم ہے بہت کم کا مطلب ہے کہ اس کو آپ zero put کر سکتے ہو یہ والا جو d ہے یہ بہت چھوٹا ہے اور یہ بہت بڑا ہے infinite پہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت دور رکھا ہوا ہے تو اگر میں اس value کو اس d کو مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب z وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا ہے as compared to d تو پھر d کو تو of course zero put کریں گے اور جب d کو zero put کریں گے ہمارے پاس یہی result کچھ یوں بن جائے گا epsilon not two q z یہ دیکھیں zero ساری term zero ہوگی تو یہ z square آ جانا ہے اور یہ z آ جائے گا اب اس کی discussion کرتے ہیں کہ یہ basically ہمیں یہاں پہ کہنا کیا جا رہا ہے اب وہ یہاں پہ یہ کہنا جا رہا ہے کہ جب ہمارے پاس d نہیں ہے ہمارے پاس دو same charges ہیں یہ ایک positive charge ہے یہ بھی positive charge ہے اور میں again بتا رہا ہوں دونوں point charges ہیں دونوں point test charge نہیں ہے کیونکہ test charge ایک دوسرے پہ force exert نہیں کر سکتے test charge کو point charge کے پاس تو لے کے آ سکتے ہو لیکن آپ اس کو دو test charge at a time آپ کبھی بھی user نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس ایک same charges آگا ہے ہم mid point discuss کر رہے ہیں یہ mid point ہے یہ mid point ان دونوں کا distance جو تھا اس کو تو ہم نے رکھا تھا d اور یہ mid point ہے تو یہ بھی d by 2 یہ بھی d by 2 ابھی diagram discuss کی ہے تو وہ کہتا ہے یہ جو mid point ہے اس پہ e کی value کیا ہے 0 ہے ٹھیک ہے e کی value کیا ہے 0 ہے جب e 0 ہے تو مجھے بتا ہے force exert ہوگی نہیں force exert نہیں ہوگی تو e 0 ہے اور e 0 ہے تو پھر z پہ کیا ہوگا z point پہ electric field کی لگے گی نہیں وہ بھی نہیں لگے گی وہ بھی 0 ہوگی تو اس پوری discussion میں یہ بات ہوئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان دو charges جو کہ بہت پاس پاس پڑے ہوئے ہیں بہت پاس پاس پڑے ہوئے ہیں ان کی یہ condition ہے تو ایک z distance ہے جو کہ ہم نے رکھا ہی بہت دور ہوئے ہیں تو پھر یہاں پہ کیا چیز ہوگی وہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ discuss کر دیا اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ ہم نے یہاں پہ sign discuss نہیں کیا opposite direction میں ہے اس کو 0 رکھتے ہوتے ہیں یہ 0 ہو جاتا ہوتا ہے کیونکہ اس کی direction دیکھیں یہ ہے اس کی direction دیکھیں یہ ہے دونوں کا resultant 0 ہوگا تو اس کو ہم یہاں پہ discuss نہیں کرتے